یہ جو آج کا کنٹروورسی ہے وہ ہمارے ساسی حالات کی وجہ سے ہے ازرائی کوئی مسئلہ نہیں تھا انٹرنیٹ کی بیسک ڈیفنیشن ہے نیٹ وک آف نیٹ وکس پہلے تھوڑے تھے یہ تو جب نیٹ وک ہوتا ہے تو اس میں ہر طرح آدمی ہوتا ہے یہ چیزیں ہماری اپنی نہیں ہیں پھر اب آگے چل گئے ہم اس پر اے آئی کو استعمال کریں گے کون سے لوگ کن لوگ کو یہ معلومات بھیج رہے ہیں گے کسی ایک خاص جماعت کو یا خاص گروپ کو یا خاص طبقے کو روکنے کے لیے یہ فائر والز کے کنسپ کو جتنی جلدی اس کے گورنمنٹ کو سٹل کرنا چاہیے جی انٹرنیٹ اس وقت ہماری زندگی میں اہمی تختیار کر چکا ہے اگر اس کے سسٹم کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو تمام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ دوسرے کا حال یوں پوچھتے ہیں جیسے کوئی عزیز بیمار پڑ گیا ہو اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر فائر وال کی تنصیب کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور اس کے ٹرائل کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور اس فائر وال کی وجہ سے جو انٹرنیٹ ہے وہ کافی سلو ہو جاتا ہے اور ڈیڈ سلو کی طرف چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سوشل میڈیا ایپس جو ہیں ہماری وہ نہیں چل پا رہی اور جتنے بھی فریلانسز ہمارے کام کر رہے ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس سے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں اچھا سار یہ بتائیے گا کہ یہ جو فائر وال کا جو سسٹم آیا ہے کونسپٹ آیا ہے کیا یہ پوزیٹیو ہے اس کو یا نیگٹیو لیا جا سکتا ہے کیا ہمارا جو انٹرنیٹ ہے اس سے متاثر ہوگا آنے والے دنوں میں جی پہلا تو جب اس کا جو ورڈ ہے نا فائر وال کا اس کو دھر ہم ڈسکس کرتے ہیں پرانے زمانے میں جب انسان بھاڑے میں رہتا تھا یا جنگل میں رہتا تھا تو وہ رات کو جانب آجائے کرتے تھے تو وہ اس نے اپنے گرخندق کھوڑ کے اس میں آگ جلالی تاکہ بچے اس کے محفوظ رہیں تو پہلا تو یہ حفاظت کے لیے ہے اس کا یوز پوزیٹیو ہے اس کا نا اچھا یہ جو آج کا کنٹروورسی ہے وہ ہماری سیاسی حالات کی ورہ سے ہے ازرائی کوئی مسئلہ نہیں تھا چائنہ میں میں بہت جالتا رہتا ہوں وہاں پہ آپ فیس بک نہیں کھول سکتے وہ اتراز بھی نہیں کرتے اس کے اوپر گورنمنٹ پالیسی ہے باہ ختم ہو گئی اچھا باتیں اس کے فائدے کے اوپر فائدہ تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ یعنی کچھ چیز نیٹ وک آف نیٹ وکس ہے انٹرنیٹ کی بیسک ڈیفنیشن ہے نیٹ وک آف نیٹ وکس پہلے تھوڑے تھے یہ اب یہ لاکھوں کروڑوں عربوں میں ہو گئے ہیں تو اس بہترہ کے لوگ ہیں مجرم بھی ہیں پڑھائی کے لکھائی کے لوگ بھی ہیں ریسرچرز بھی ہیں اس کے اوپر اور آپ نے صحیح کہا ہوا شروع کے اندر کہ اب یہ ہماری دیدہ کا حصہ بن گیا ہے اس کا بہت گزارہ نہیں ہے تو جب نیٹ وک ہوتا ہے تو اس میں ہر طرح آدمی ہوتا ہے جو مجرم بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا استحقاق ہے کہ وہ جس طرح اپنے فیزیکل بورڈرز کو سکیور کرتی ہے سب وہ اپنے سائبر بورڈرز کو بھی سکیور کرے otherwise ہم سائبر سومنٹی لوس کر جائیں گے اچھا ایک تو فورٹ لائن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہماری اپنی نہیں ہیں جیسے وٹسائی ہمارا نہیں ہے فیس بک ہمارا نہیں ہے تو اس کی تو کوشش بہت پہلے ہونی چاہیے تھی خیل چلی تینک گوڑ اب وہ کوششش شروع ہو گئی ہے پہلی بات تو یہ ہے اب یہ ہماری اپنی ہونی چاہیے تھی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر مجتمع کو روکنا ہے اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو allow کرنا ہے اب اس کے اندر VPN آ گئے ہیں اور پیچاس چیزیں آ گئی ہیں آپ VPN کو SSL لیول کے اوپر implement کر دیں اور اس میں کچھ ایسی چیزیں لگا دیں کہ جن کو آپ وہ پاسورٹ دیں وہ ہی استعمال کر سکے کچھ ملکوں کے اندر VPN بھی مطلب ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا اس کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے یہ سب ٹکنالوجی کی باتیں ہیں لیکن یہ بات واضح ہے کہ فائر وال کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن اس کی ہونے سے اگر کوئی مشہلات آ رہی ہیں تو ان کا خطہ مرنا بھی ضروری ہے یہ جو انٹرنیٹ سلو ہو رہا ہے اور کہہ رہے کہ جی فائر وال کا ٹرائل جو ہے وہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے اس کے افیکٹ جو ہے سامنے آ رہے ہیں کیا یہ افیکٹ ہمیں آنے والے دنوں میں بھی دیکھنے پڑے گا یا جس یہ ٹیسٹنگ تھی اور یہ وقت کزر گیا ہے جب کوئی نئی چیز لگاتے ہیں آپ وہ آئی ایس پی لیول کے اوپر اس کی سیڈنگز ہوتی ہیں تو جو ہمارے بڑی آئی ایس پی ہیں ان کے ہی پر کلپیشن سے چھوٹے آئی ایس پی کام کرتے ہیں تو چونکہ بڑے آئی ایس پی اس ٹرائل کو روک رہے ہیں یہ کہتا ہے دی پی آئی دی پیکٹ انسپیکشن پیکٹ کی کئی لیئرز ہوتی ہیں اگر آپ اس کی ایک دو لیئرز پہ فلٹر لگائیں تو وہ تیز جاتا ہے یہ ایسی بات ہے کہ آدمی ایک لائن لگی وی اندر جانے کے لیے تو اگر آپ ہر آدمی کہا نا پوچھ کے جاؤ تو آپ جلدی لوگ جائیں گے آپ کے طرح ابب کا کیا نمتظر تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا سی سی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب چونکہ یہ ایفرٹ ہو رہی ہے یہ مطلب دیپ پیکٹ انسپیکشن کے اوپر ہو رہی ہے تو اس میں ٹائم لگ رہا ہے پھر یہ گورنمنٹ اپنی پالیسی ڈیفائن کرے گی کہ بھئی ہم کس لیول پہ پیکٹ کو انیلائز کریں پیکٹ وہ ہوتا ہے جو پیلوڑ کو لے کے چلتا ہے اس کا ہیڈر ہوتا ہے ٹریڈر ہوتا ہے کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے تو اس کے اندر میننگفل چیزیں بہت ہوتی ہیں پھر اب آگے چل کے ہم اس پہ اے آئی کو استعمال کریں گے کہ کون سے لوگ کن لوگ کو یہ معلومات بھیج رہے ہیں یہ بھی انہوں نے سوچے جائے گا نا تو اس میں جو خوف ہے نا اس وقت اور وہ جنرل خوف ہے کہ اس میں کوئی پرٹیکر لیمنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کسی ایک خاص جماعت کو یا خاص گروپ کو یا خاص طبقے کو رکنے کے لیے یہ انہیں چاہیے سکیورٹی پانٹ ہے وہ سے کہ جو ملک پاکستان کی جو چیز پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے وہ رکھ جائے فوجتہ اور کیوں پہ جیسے ہم بات کرتے ہیں ویڈسپ کی ہم بات کرتے ہیں فیس بوک کی ٹویٹر کی ہم بات کرتے ہیں ایکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہماری بہت ساری چیٹس ہوتی ہیں میسنجر کی پر چیٹس ہوتی ہیں ویڈسپ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس پہ ایک میسیج آتا ہے کہ یہ انٹو انکرپٹیڈ ہے تو کیا یہ انکرپشن ہماری اس پہ برقرار رہے گی یا فائر وال اس سے اکسیہ سالسل کر سکتی ہے ہماری کوئی بھی گفتگو ریکارڈ کی جا سکتی ہے سنیں جا سکتی ہے یا میسنجز ہمارے دیکھے جا سکتے ہیں دیکھیں جب آپ ڈی پی آئی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انکرپشن کوئی ہے وہ بائی پاس کر دیا آپ نے ٹھیک ہے نا ویڈسپ کلیم کرتا ہے کہ یہ انٹو انکرپشن ہے ٹھیک ہے نا تو ہائی لیول پہ ویڈسپ سے بھی انڈسٹیننگ ہوتی ہے گورنمنٹس کی کہ بھئی ہم اس کو بریک کریں گے دیکھو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اس کے دونوں طریقے پوسٹیبل ہیں کہ انہوں نے اس کو بائی پاس کیا ہے بائی پاس ہو سکتی ہے وہ ٹیکنکلی یا اس کے اوپر ان کی پرمیشن سے یہ کام کیا جا رہا ہے لیکن یہاں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اس وقت ہم جو سسٹم استعمال کر رہے ہیں وہ زیور اینڈ ون کا ہے یعنی جو کب ابھی جو نئی چیزیں دنیا مانیشٹر ہو گئی ہیں کانٹم کمپیوٹنگ اس میں یہ کانسپ ختم ہو گیا تو ان کی پیشن تو وہی چینج ہونی ہے ساری جو مجھے بات ٹیکنیلی سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہی ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کانٹم کمپیوٹنگ سرورس پہ جائے گا تو وہ ایک نظام ہے پورا جو دنیا میں آ رہا ہے ہمیں اس کی آج تیاری کرنی چاہیے ونہیں ہی ڈر یہ لگ رہا ہے ایک تو انٹرنیٹ ابھی سلو ہو گا ہے ایک سلو ہو گا دو سال کے بعد جو بڑا لمبا رہا پھڑ ہو جائے گا تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پہلے بتا رہا ہوں کہ کانٹم کمپیوٹر کو روک نہیں سکتے آپ وہ کانٹم کمپیوٹر جو ہے وہ گورنمنٹ کے ایکسیس میں ہوگا یا پبلک کے ایکسیس میں ہوگا کانٹم کمپیوٹنگ ایک ایسا آرینجمنٹ ہے جس کے تحت آپ پروسسنگ پاور کو بڑھاتے ہیں دیکھئے اس وقت تک ہم جو پاور بڑھا رہے ہیں وہ سٹوریس پاور کو بڑھا رہے ہیں چاہے وہ آن پرم ہے فیزیکل آپ کی بلڈنگ میں یا کلاوڈ کے اوپر ہے سارا دور اس کے اوپر ہے لیکن ہم نے ابھی کمپیوٹنگ پاور کو نہیں بڑھایا فیضا ابل میں آپ سے کوئی کمری کرسیاں گن دیں آپ مجھے گن دیں گے میں کوئی بلڈنگ گن دیں گے آپ گن دیں گے اب میں کوئی پوٹے سلامات نہیں گن دیں گے آپ کہیں کہ بھائی ہوش میں ہو میں کیسے کر سکتا ہو تو وہ لوگوں کی سوچ بتا دے گی جیسے میں بتا دوں گا کہ یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت آپ کہیں کہ کیسے آپ کو بتتا چلا ہے کیونکہ جب آپ میرے خلاف سوچ رہے ہوں گے تو آپ کی آنکھوں میں اور آپ کی کچھ چیزیں ہوں گی جب آپ میرے سے محبت کرتے ہوں گے میں پاس بھی سوچ رہے ہوں گے تو اور ہوگی تو کانٹم کمپیوٹنگ جو ہے وہ اے آئی کو استعمال کر کے اتنے بڑے بڑے ڈیٹا بیس کو انلائز کرے گی اچھا اس کا فائدہ بھی ہوگا فیضہ آپ پر اگر میں کلائمٹ چینج کی بات کروں تو اگر ہمارے پاس پچھلے پچاس سال کا ڈیٹا ہے کہ اس موسم میں اس حالات میں یہ ہوتا ہے تو وہ یہ ہوگا تو اس کے فائدے بھی ہیں کہنے کا مسئل یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کانٹ یو کانٹ سٹاپ ٹائم میں ٹیکنالوجی اس نے آگے جانے جانے ہیں اگر میں آج کانٹم کمپیٹن سامنے کھڑا ہو جو پسٹال لے کے اس کا کچھ نہیں پکڑا گا میرا کچھ پکڑے جائے گا تو اس لیے یہ فائد والز کے کانسپٹ کو جتنی جلدی اس کے گورنمنٹ کو سٹل کرنا چاہیے اور میں کئی چینلز پر یہ بات کر چکا ہوں کہ جتنے متعلقہ ادارے ہیں سب سر جوڑ کے بیٹھے اور ارسپیٹیو اف اینی پرلٹیکل ایولیشن با اینیون اس کو موقع ملے ازادیہ رائے کا یہ بڑی ضروری بات ہے یس جو ڈیفیمیشن لوہ ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے بنا دیا ابھی دو ہفتے پہلے اس کے تحت اگر میں آپ کے خلاف کوئی چیز لکھتا ہوں تو آپ کو حق ہے آپ میرے پر کیس کر ستے تو ہم بڑی سخت سزائیں ہیں اس کے اندر پھر پریویسی لوگ ہمارے موجود ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کیسے کسی کے بارے میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں وہ تو جائے تو فائی پکڑ لے گی فوراں اس کو تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس کے اوپر ڈیالاؤگ کریں بیٹھ کے بات کریں اور چیز سب پوری دنیا کرتی ہے تھنگ ٹینکس بیٹھیں رائیڈ نالجیبل لوگوں کو بٹھائیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے فیصلے کرنے میں لگ ہیں وہ تو پولیٹیشن ہوتے ہیں ان کو تو ان چیزوں کا نہیں پتا وہ تو جو نیچے سے فائل آئے انہوں نے فیصلہ کر دیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکس ہونا چاہیے اسے کلاوڈ کی بات کرتے ہیں تو کلاوڈ کی اوپر یہ کتنا ایفیکٹ آئے گا ہمارا ڈیٹا جو ہے کتنا بریچ ہوگا فائیر والد سے خاص طور پر اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کی حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں وہ کتنی ایفیکٹ ہوئی ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ فائیر والد پر کیا چیز رکھنی ہے کیا چلنے دینی ہے یہ فیصلہ سے گورنمنٹ کرے گی پہلی بات تو ہی ہے اگر وہ کسی ایک خاص بندے کی کمیونکیشن کو کرنا چاہیں گے تو اس کے آئی پی ایڈرس کو بلوک کر دیں گے وہ کچھ کرنی نہیں سکتا ہے اگر وہ کسی آئی ڈی کارڈ کو یا کسی اور جو بہترین کسی کا ایڈیفیکشن ہوتی ہے ہر چیز کی اسے بلوک کرنا چاہیں گے تو وہ ٹرانیکشن پوسیبل نہیں ہوگی اس کے اوپر مجھے جو ڈل لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری فرنیشنل ٹرانیکشنز ہو رہی ہیں اس پہ اثر پڑے گا اس کا کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہوگا ایک دو ازاروں نے ہمیں بین بھی کر دیا گا وہ دیکھنا پڑے گا میں مانتا ہوں کہ ان کی جو منی ٹرانسپورٹ تھی وہ لیگل چینل سے نہیں تھی لیکن یہ تو صحیح نا تو وہ پیسے تو پاکستان میں آ رہے تھے تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح اس پروسس کو ہوا یہ کہ پہلے تو گورنمنٹ نے انکار کیا ہے اس سے اب جب وہ چیز سامنے آئی تو کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں لیکن اس کو نا فوج طور پر کلیر ہونا چاہیے اور میں کہتا ہوں جس طرح تو نے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو آگے بات کرتا ہے گورنمنٹ کا آگے ہم یہ کر رہے ہیں اس کا کچھ دن برداشت کرنے ٹھیک ہو جائے گا تو ایٹس ای پروفیشنل ایشو ٹیکنول ایشو ہے اس کی ٹائم نائن غالباً آگی ہے اٹھائیس اگست تک کہ انہوں نے کہا ہے کہ ختم ہو جائے گئی ہے تھینک گوڑ ایسے ہی ہو میں اخیرے میں یہ کہوں گا یہ گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ ایسے کام کرے کیونکہ اپنے ان کو ووٹ دیا ہے وہ حکومت میں آئے ہیں میں کسی منڈیٹ سے آئے ہیں اور اس میں پلٹے سے استعمال نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سڑک کی طرح ہے ایسر اس پہ اگر بات کرتے ہیں ہم یوٹیوب کی بات کرتے ہیں فیس بک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہیش ٹیک بہت چلتے ہیں ٹرینڈز بہت چلتے ہیں ایسی ایس کی بات ہوتی ہے تو کیا اس سے ایسا پوسیبل ہے کہ ہم مقصوص ایسی ایس کو روک سکیں جو حکومت مخالف جا رہے ہوں یا ایسے ٹرینڈز یا ہیش ٹیک کو روکا جا سکے جو کسی مقصوص لابی کو یا پروپیگنڈا کو پروموٹ کر رہے ہیں یہ یہ پوسیبل ہوگا کیونکہ وہ اس کے فیلٹرز ہوتے ہیں نا آپ وہ فیلٹر لگا جائیں تو وہ چیز نہیں چلے گی باگی سب چلیں گے اس کے اوپر لیکن یہ ایک جسٹ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے کہ اس کو بڑے سوچ سمجھ کے کیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ کوئی چھوٹی چیز بلوک کرنے کے لیے کسی بڑی چیز کو انہوں ساں بچاتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا اس کے بہت ڈیٹیل ہماری بات ہوئی ہے اور تمام تر چیزیں فائر وال کے حوالے سے کھل کر سامنے آگئی ہیں اور ہمارا جو ڈیٹا انکرپشن کی بات اگر ہوتی تھی تو وہ ڈیٹا جو ہے اب گورنمنٹ کے استحقاق میں آگیا ہے اور گورنمنٹ اس تک ایکسیس کر سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کلاوڈ سٹورج کے حوالے سے جتی تمام تر چیزیں ہیں ہماری وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں آگئی ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر جتری بھی ایپس ہیں ہماری وہ تمام تر گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ چکی ہیں تو اس لیے اب سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا اور اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ تمام تر ٹرافک کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے جی